اسلام علیکم جی کیا جاناں کیسے ہیں؟ ٹھک پر آگے خیر کریئے سے ہیں اس لگ میں آپ سب کا سواغل کرتا ہوں تاریخ کے بعد اب ہم جانے لگے ہیں پان کھانے کے لئے اب ہم پہنچ چکے ہیں پان والی دکان پر یہ سیر پرادر ہے اب ہم گھر والوں کی فرمائش پہ پہنچ چکے ہیں کچھوڑ سوئیڈ پہ کچھوڑیاں لینے کے لئے درکن کی مشہور دکان ہے لیکن یہاں سے کچھوڑیاں ملی نہیں بازار میں رشونے کی وجہ سے ہم بائک گلیوں میں لے گئے اور ہم کچھوڑیوں کے چکر میں ہم خود گھن چکر ہوگی 지금移 manipe یہ ہی رہا تھا فائنلی ادھر ہمیں ایک کچوری والی دکار نظر آئی اور ہم نے یہاں سے کچوری لی اور اللہ کا شکر ادا کیا دکار مل گئی اب ہم واپس گھر کو جا رہے ہیں ادھر ہم نے اپنی سیونٹی کھڑی کی اور دوسری ون ٹو فائب نکالی اور پھر ہم نکل گئے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی اس کے لیے ادھر ہم نے اڈلوایا اپنی بائک میں پٹرول ہمیں سٹور پہنچ چکے ہیں ادھر میں اپنی منی کے لیے شاپنگ کروں گا یہاں پہ ہم نے اپنا بل بنوایا اور اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں پھر واپس آئے تو چپس تھی چائے بنے ہوئی تھی بسکٹ تھے نمکوں تھی دوسری لوگ سبسکرائب بھی کر دیا کرو یار لائک بھی کر دیا کرو ہیلو جی تو یہ دیکھیں جی کرکٹ ہو رہی ہے لیکن یہ نہ تو سٹریڈ کرکٹ ہے نہ تو منی سٹریڈ کرکٹ ہے یہ گیریج کرکٹ بھی نہیں ہے مینی گیریج کرکٹ ہے ماشاءاللہ چیک کریں یہ بہت بڑے پلیئر یہاں پہ آئے میں بیڈ بول کھیلنے کے لیے یہ ہم نے ادھر سے مانگوائیا ہے ساؤت افریقہ سے اور یہ والے جونس ہم نے نائجیریہ سے مانگوائیا ہے یہ نائجیریہ سے مانگوائیا ہے اور یہ آپ جائے دی ہے یہ سعودی عرب سے آئے میں ہے یہاں پہ بھائی یہاں پہ نائس شوٹ مارتے ہوئے یہاں پہ آپ کا بھائی قرآن پا کی تلاوت کر رہا ہے دھنبا بھائی یہاں پہ اپنی ذلفہ کو سنبھالتے ہوئے نکھارتے ہوئے سموارتے ہوئے نے جی صبح ہوگی ہے اور ہم ریڈی شایڈی ہوگئے ہیں آفیس جانے کے لیے آفیس جانے والے کا تو اس طرح کی سیجنے کے روز ہی جائری بات ہے جو پہ تو جا رہا ہے نا سالہ یہ دوکھ کا ختم نہیں ہوتا یہ نگلنے لگے آفیس کے لیے جا رہے ہیں سب بھاس بیٹا آجا محفظ کے لیے نگلے ترچیب موسم بہت بڑا زفر تسٹ ہوا وضعہ تو بھائی بالکل بھی نہیں تھی یہ پاکستان کا سویا ہوا مستقبل وزیراعظم صاحب اپنے مستقبل کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بہترین مستقبل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں یہاں پہ جی سب بھائی لوگ نماز کے لیے جاتے ہوئے نماز بہت چھوڑی ہے زندگی میں کچھ بندہ کرے یا نہ کرے نماز لازمی پڑے نماز نہیں چھوڑنی ہم سب نے نماز پڑی اللہ کا شکر ادا کیا ہم آفیس سے نکل چکے ہیں اور راستے میں ہمیں ایک کام تھا ہم لہور ہوتل بائک مارکٹ پہنچے ہم نے کچھ ٹائم پہلے بائک لی تھی اس کو ہم نے اپنے نام کروانا تھا اور ہم کام کر کے پھر یہ سے نکل پڑے جب ہم یہاں سے نکلے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کیا ہوا دنبا بھائی کے بال دنبو کے بالوں کی طرح لہراتے ہوئے سلیپر چیک کریں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ اوپر سے چہرہ چیک کریں مرشلہ کتنا پیارا لگ لیڈی ہم پہنچ چکے ہیں گھر خیر خیریہ سے شکر اللہ کا اور باقی دیکھتے ہیں آج افتاری میں کیا کیا ہے افتاری میں کچھ ہونا وہ پکوڑے مست ہیں پکوڑوں کو پہ گیر افتاری کا مدر ہی نہیں آتا روز کی روٹین کی طرح افتاری کے بعد چہل قدمی کے لیے نکل پڑے ہیں یہاں سے ہم نکلے تو ہم نے دودھ لینا تھا پہلے ہم پہنچے رات پیکری یہاں سے لیے ہم نے رس یہاں پہنچے دودھواری دکان پہ دودھ لیا پی سائے تو چائے بنی ہوئی تھی چائے پی اوکے جی آج کا ولوک یہیں ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ولوک میں اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہاں ہی ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چائیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلا ہوں مجھے چائیے ہی چائیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی